بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ جس کی ڈیتھ کی خبر جو ہے اس وقت میڈیا کے اوپر بہت زور و شور سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس سے پہلے میری کوشش تو یہ تھی کہ میں نہ یونیورسٹی کا نام لو نہ میں سٹوڈنٹ کا نام لو نہ میں اس کے والد کو سامنے لے کر آؤں اور میں خبر آپ تک ضرور پہنچا ہوں جس کے اندر ایک پہلو تھا آپ کو کچھ پیغام دینے کا بھی لیکن اب چونکہ خبر اتنی وائرل ہو چکی ہے اور اس خبر میں بچی کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس کے والد کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے سب کچھ لیکن میں کوشش کروں گی ابھی بھی پہرائے میں رہ کر بات کروں البتہ گورنگ کالیج یونیورسٹی مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے تاکہ فور ریفرنس کے آپ کو معلوم ہو کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں تو گورنگ کالیج یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ کا جو کیس ہے اس کے اندر اب ایک نیا موڑ آیا ہے کچھ اہم انکشافات ہیں اہم باتیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یاد ہی آپ کو جس طرح یہ بچی جو ہے اس کا کیس سامنے آیا جس میں ایک لڑکا ایک ہاسپٹل کے اندر ایک لڑکی کی ڈیڈ بوڈی جو ایسے چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے ایک گھاڑی کے اندر جس کے بعد جب اس لڑکے کو تلاش کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکے کا نام اسامہ ہے اور یہ لڑکا جو ہے اس لڑکی کا دوست تھا اور کس طرح سے یہ لڑکی جو ہے اس کو ایک نیجی ہاسپٹل میں لہور سے باہر یعنی کہ ایک دوسرے زلے میں لے جایا گیا اور وہاں پر چونکہ ان دونوں کی دوستی تھی اور معاملہ جو ہے کچھ اس طرح سے چلا گیا کہ باعث شرمندگی ہے اس کا ذکر کرنا بھی اور وہاں پر ہاسپٹل میں اس بچی کی حالت غراب ہوتی ہے جس کے بعد اس کو یہ لڑکا جو ہے اپنی گاڑی میں لے کر ادھر لہور میں ایک ہاسپٹل کے اندر چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے جس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیش کے ذریعے سے ٹریس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اب اس کا ساتھی بھی ٹریس کیا جاتا ہے اور مزید کچھ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی مزید کچھ گرفتاری عمل میں آئی ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اب اس واقعے میں کچھ نئی پیشفت ہوئی ہے تو اس سے میں آپ کو آگاہ کرتی چلوں سب سے پہلے تو بچی کے حوالے سے یہ کہا جارہا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے گھر والوں نے ریسیف کرنے سے انکار کر دیا بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ یہ لڑکی جو ہے یہ ایک بہت ہی غریب کھرانے سے اس کا تعلق تھا اس کا باپ جو ہے بڑھا باپ مزدوری کرتا تھا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی مر چکی ہے مجھے تو بہت بعد میں جا کر پتا لگا اب بیسیکلی ہوا کیا میں آپ کو اس بچی کے والد کا بیان بھی بتاؤں گی کیا انہوں نے کہا جس کو سن کر ہر صاحب اولاد جو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے میرا تو خیال ہے ہر اولاد اگر جو بھی اس وقت مجھے سن رہی ہوگی تو اس کو بھی دکھ ہوگا تکلیف ہوگی وہ محسوس کر سکے گا اس باپ کے درد کو جس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اس لڑکی پر لگا دی تھی اس بچی پر لگا دی تھی اور اس کے بعد اب اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا بیسیکلی یہ کس طرح سے یہاں تک پہنچے انہوں نے کیا کچھ کیا اس میں کچھ مزید نہیں باتیں سامنے آئی ہیں سب سے پہلے میں اس بچی کے باپ کی طرف آتی ہوں اس بچی کا باپ محنت مزدوری کرنے والا ایک شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اس لڑکی کے اوپر لگائی تھی اس بچی کے اوپر اور جب اس نے کالیج میں جا کر پڑھنا شروع کیا لاہور میں تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی اس بچی کا تعلق ایک گجرات سے تھا اب سب کوئی معلوم ہے اور ساتھ میں ایک ایسے علاقے سے تھا جہاں پر ان کی بچے یا بچیوں کے لیے کالیج میں پڑھنا جو ہے اسے بہت بائی سے عزت سمجھا جاتا تھا بائی سے فخر تھا اس کے والد کے لیے ان کی یہ سوچ تھی کہ میری بیٹی جو ہے شہر کے ایک بڑے کالیج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اب یہ لڑکی شہر کے کالیج میں ڈگری تو حاصل کرنے جاتی ہے لیکن ساتھی اس کی دوستی اسامہ نامی اس شخص سے ہو جاتی ہے اب اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کتنے مواقع پر اب یہ بات یہ بتا رہے تھے جب اس کے والد تو اس کے والد رو رہے تھے اور ایک بڑا باپ بزرگ میں ان کی تصریح نہیں آپ کو دکھاؤں گی لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے ان کی آواز میں لرزہ تھا اور وہ روتے میں بتا رہے تھے کہ میں نے کس طرح ان دو ہاتھوں سے مزدوریاں کر کے پتھر اینٹے لگا کر دیوارے کھڑی کر کے اور مستری مزدوروں والا کام کر کے میں نے اس بچی کو پالا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مختلف مواقع پر اس کی تعلیم کے لیے لوگوں سے کرزے بھی لیتا رہا اور یہ آخری بار کیا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ اب لڑکی جو ہے وہ گھر آ چکی بھی تھی اور اس کی تعلیم کے بعد اب اس کو ڈگری ملنی تھی اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اس کو ڈگری ملنی تھی وہ اپنے ماں باپ کو بیسکلی ہوا یہ کہ اس لڑکی کی جب اس کو معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہے تو اس نے اپنے والد سے ایک جھوٹ بولا اس نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے اپنے شہر واپس جانا ہے لاہور واپس جانا ہے اور مجھے اپنی ڈگری حاصل کرنے لیکن اس سے پہلے ایک کورس کرنا ہے اس کورس کے لیے مجھے کچھ رقم جمع کرانی ہے اور جس کے بعد ہی مجھے ڈگری مل سکے گی اس کے باپ نے ظاہر سی بات ہے غریب انسان تھے مشکل تھا ان کے لیے تو انہوں نے کہا کتنا ایک پیسہ درکار ہوگا تو اس نے کہا کہ مجھے ڈیرڈ لاکھ روپیہ چاہیے اس کے والد نے دائیں بائیں لوگوں سے ادھار پکڑا ایک بار پھر کہ چلو آپ میری بیٹی کو ڈگری مل جائے گی اور اس کے بعد یہ کچھ کمانے جو گی ہوگی اس کا کوئی مقام ہوگا اور ہمارے لیے عزت کی وجہ بنے گی یہ لڑکی جو اپنے باپ سے ڈیرڈ لاکھ روپیہ لے کر اس لڑکے کے پاس آئی لہور اور یہ لڑکا جو ہے اس کو لے کر لہور سے باہر دوسرے زلح میں گیا وہاں پر ہسپٹل میں کوشش کی گئی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صحیح کیا جا سکے لیکن معاملہ وہاں پر خراب ہو گیا جب معاملہ کیس بگڑ گیا تو اب اس لڑکی کو اس کے ہاتھوں پہ کنولا لگاوا تھا اس لڑکی کو وہاں سے یہ لے کر نکلا کیونکہ وہاں پہ جو خاتون ڈاکٹر تھی سو کال ڈاکٹر آپ دائی ٹائپ اسے کہہ سکتے ہیں جس نے اس کو کہا کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو یہاں سے لے جائیے اور کسی بڑے شہر کے اسپتال میں لے جائے اس وقت کی لڑکی جو ہے یہ اپنی آخری سان سے گن رہی تھی اس وقت اس لڑکے کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی اس نے اپنے دوست کو بلایا اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں گاڑی میں اس لڑکی کو لے کر شہر لاہور کی طرف آئے اور لاہور میں یہ ہاسپٹل جو ہے جہاں پر یہ تمام تر واقعہ ہوا وہاں پر اس کو لے کر آئے اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا وہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ اس لڑکی کو یہ لڑکا جو ہے گاڑی میں اس نیت کے ساتھ لے کر آیا تھا کہ اس کو کسی طرح شاید بچائے جا سکتا ہے لیکن اس لڑکی کی گاڑی میں ہی ڈیتھ ہو چکی تھی یہ لڑکا جو ہے اس نے ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکی اس کا دوست جو ہے گاڑی چلا رہا تھا یہ لڑکا لڑکی کی باڑی اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا اندر گیا اندر اس نے جا کے امرجنسی وارڈ میں اس کی باڑی کو وہاں پر جو سٹریچر تھا وہاں پر لٹا آیا اور ان سے کہا کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں میرا گاڑی میں موبائل رہ گیا ہے وہاں پر لوگ جو موجود تھے وہ اس لڑکی کو دیکھنا شروع ہو گئے کہ اس کی پلس چیک کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ ابھی زندہ بھی ہے کے نہیں ہے اور اس دوران میں وہ لڑکا جو ہے یہ واپس بھاگ کر گاڑی میں گیا وہاں سے فرار ہو گیا وہاں پر لوگوں کی دوڑے لگ گئی لوگ پریشان ہو گئے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک مدہ پڑ گیا اس کے بعد ٹریس کرنے کا عمل جب شروع ہوا تو اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا کہ یہ لڑکا جو ہے اس کی تصویر جو ہے وہ ریکنائز ہوئی اس کے بعد یہ لڑکا پکڑا گیا جب یہ پکڑا گیا تو پھر اس نے یہ تمام کہانی بتائی کہ یہ ہاسپٹل میں کس طرح سے چھوڑا ہے اس نے کس طرح سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا وہاں پر در اور خوف کی علامت بناوا تھا ظاہر سی بات ہے مجھے خوف تھا پکڑے جانے کا ایک خوف تھا کہ ایک موت ہو چکی تھی ایک خوف تھا کہ یہ بات سامنے آ جائے گی اور اس کے بعد جب میڈیا کے اوپر آئیس ایسا یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ ڈر گیا اس نے چھپنے کی کوشش کی لیکن وہ پکڑا گیا اس کے بعد اس لڑکے نے ہی اپنے دوسرے ساتھی کو بھی پکڑوایا اس کا نام اسامہ ہے اور اس کے ساتھی کا نام عویس ہے اور اس نے عویس کو پکڑوانے کے بعد اس نے ایک اور شخص کو پکڑوایا ایک خاتون کو یہ وہ خاتون ہے جو کہ وہ دائی تھی وہ ڈاکٹر تھی جس نے یہ ایک غلط کیس اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد غلطی بھی کی اور غلطی کی وجہ سے اس لڑکی کی جان بھی چلی گئی اب اس خاتون کے ساتھ دو اور گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ وہ دو اسسسٹنٹ ہیں جو اس عورت کے ساتھ وہاں پر ڈرپ لگانے والے دوائی لگانے والے یہ وہ تمام افراد جو ہیں اس چھوٹے سے کلینک کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا یعنی کہ وہ خاتون جنہوں نے اس لڑکی کے اوپر یہ آپریٹ کیا اور ساتھ میں دو اور لوگ جو اس کے ساتھ معافن تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے دوسرا ملزم بھی گرفتار ہوا ہے اور یہ لہور کا علاقہ تھا نواب ٹاؤن جہاں کا یہ نیجی ہاسپیٹل تھا جہاں پر کہ اس لڑکی کو یہ چھوڑ کر فرار ہوئے تھے تو یہ تمام ترک کا واقعہ ہے ابھی تک کا جس پہ بچی کے والد کا بھیان بھی سامنے آ گیا ہے یہ لڑکا جب پکڑا گیا اور وہ کس طرح سے چھوڑ کر وہاں سے فرار ہوا اس نے وہ بھی تمام تفصیلات بتائی دوسرا دوست بھی اس کا پکڑا گیا اور اب وہ خاتون اور ان کے ساتھ دو افراد اور اب اور بہت سے کیسز جو وہاں پر ہوتے رہے ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے البتہ والدین کے لیے بہت تکلیف کا یہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا وقت نہ لائے کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ لائے اور عزت کی موت نصیب کرے مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ